آپ لکڑی کو توڑیں تو وہ ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو جائے گی اس کا ٹوٹنا ہمیشہ کے لیے ٹوٹنا بن جائے گا لکڑی اپنی وجود کو دوبارہ پہلے کی طرح ایک نہیں بنا سکتی مگر زندہ چیزوں کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے زندہ چیز ٹوٹنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے ایک زندہ امیبہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ دو زندہ امیبہ بن جاتا ہے ہماری دنیا میں اس طرح کے واقعات خدا کی عظیم نشانی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک زندہ انسان کے لیے خدا نے اس دنیا میں کتنا بڑا امکان چھپا رکھا ہے یہ امکان کہ اس کی کوئی بھی شکست آخری شکست نہ بنے کوئی بھی حادثہ اس کو آخری طور پر ختم نہ کرنے پائے ایک زندہ چیز یا ایک زندہ انسان کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا زندہ چیز اگر ٹوٹتی ہے تو اس کا ہر حصہ ایک نئے زندہ وجود کی شکل اکتیار کر لیتا ہے اور نتیجتا پہلے سے بھی زیادہ عظیم من جاتا ہے انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ ناکامی اس کو فکری گہرائی عطا کرتی ہے لکاوٹیں اس کے ذہن کے بند دروازے کو کھولتی ہیں حالات اگر اس کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو اس کا ہر ٹکڑا دوبارہ نئے زندگی حاصل کر لیتا ہے اس امکان نے اس دنیا میں کسی انسان کو عبدی طور پر ناقابل تسخیر بنا دیا ہے سرطی یہ ہے کہ وہ زندہ ہو وہ ٹوٹنے کے بعد دوبارہ اپنی قوتوں کو متحد کرنا جانتا ہو بازی کھونے کے بعد وہ اپنا حوصلہ نہ کھوئے ایک کستی ٹوٹنے کے بعد وہ دوبارہ نئے کستی کے ذریعے اپنا سفر شروع کرے مولانا وحد الدین خان